ربی شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ وقولی ربی اسر ولا توسر وتمیم بالخیر و بکنستعین اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو آج ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں ایک ایسی بہن کے بارے میں جو کہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگ انہیں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم تو دوپٹہ بھی نہیں اڑتی ہو تم نے تو یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور تم ایسی ہو ویسی ہو اس طرح کی گندی گندی باتیں انہیں بولتے ہیں کہ وہ لوگوں کی باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کا دل بلکل ٹوٹ چکا ہے وہ بہت زیادہ دلشکن ہو گئی ہیں اور وہ روتے وہ یہ چیز بول رہی ہیں کہ اگر میں نے لوگوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا تو میں اللہ سے یہ دعا کروں گی کہ اے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو کبھی مت بخشنا اور اے اللہ ان لوگوں کو ضرور سزا دینا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ جو میرے بارے میں بولتے ہیں کہ میں نے بس دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو میرا رشتہ میرے رب کے ساتھ کیسا ہے وہ میرا رب جو ہے وہ بہترین جاننے والا ہے اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو میرا خدا مجھے خود رہنمائی کرے گا اور وہ بہن ہے راکھی ساونت یعنی کہ فاطمہ درانی تو کیا اب راکھی ساونت جو ہے وہ اسلام چھوڑ دیں گی اور راکھی ساونت کو لوگ ان کی ہجاب اور نماز روزوں کی وجہ سے بہت طرح طرح کی باتیں بول رہے ہیں کہ یہ سب دکھاوہ ہے یہ سب مکاری ہے اس طرح کی باتیں لوگ انہیں بولتے ہیں اور لکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہیں تو کیا واقعی ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں کہ ان کا دل دکھائیں انہیں پریشان کریں بلکہ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہو تو ہم ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں ہم ان کا استقبال کریں ان کا خیر مختم کریں اور دل دکھانے کے بارے میں تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کافر کبھی دل نہ دکھاؤ اور اگر کوئی پڑوسی ہے اگر آپ کا کافر ہے وہ غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے تو ہمیں چاہئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں اور ان کی مدد کریں ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں اب غور کریے کہ ابھی ابھی وہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ نقاب پہنے وہ بھی ہجاب میں باہر جائیں وہ پوری طریقے سے کوشش کر رہی ہیں اگر وہ نہیں بھی کر پا رہی ہیں تو آپ انہیں اس طرح سے نہیں بولیے کہ وہ غلط ہیں کیونکہ یہ پتہ ہے یہ ساری چیزیں اللہ بہترین جانتا ہے کہ کون بندہ سچے دل سے اسلام پہ چل رہا ہے اور کون دکھاوا کر رہا ہے جب اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو ہمیں نہیں حق ہے کہ ہم فیصلے کریں کسی کے بارے میں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بھی زیادہ محبوب ہو اللہ کی نظر میں دیکھئے غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے کافر ہیں دیکھن اللہ نے انہیں چھنا ہے اسلام کے لیے انہیں اللہ نے ہدایت دیا ہے تو یہ اللہ تعالی کی رضا مندی کی بھی تو نشانی ہے کہ اللہ تعالی چاہ رہا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے اس پر عمل کرے تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم ان کا خیر مختم کریں ان کا استقبال کریں ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں اور ہم راکی ساون پہن سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے آپ پریشان نہ ہوں لوگوں کی باتوں سے نہ گھبرائیں اور اپنا دل چھوٹا نہ کریں بلکہ آپ کو اگر لوگ کچھ بھی کہتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو خوبصورتی سے نظر انداز کریں ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیں کیونکہ یہ لوگ ہیں یہ بہت طرح کی باتیں آپ کو کہیں گے ہی اور لوگوں نے تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا تھا جن کے سارے گناہ اللہ نے بخش دیا تھے اگلے بھی اور پچھلے بھی تو ہم لوگ تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوئی جواب دیا تھا نہیں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صبر کیا تھا تو اسی طرح سے آپ بھی صبر کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نجات دے اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوب سارے دین کے کام لے اللہ آپ سے خوش ہوں رازی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اچھے اخلاق والا بنائے اور اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو سچا اور پکا مومن بنائے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے جزاک اللہ خیرن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ